السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ماں باب کا نافرمان ہو تو کیا اس کی نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی یا نہیں آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں اسے دھیان سے سن کر سمجھنے کی کوشش کریں اور جو باتیں بتائی جائیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں بلا شک و شبہ والدین کی نافرمانی یہ خدا تبارک و تعالی کی نافرمانی ہے اور والدین کی خوشنودی والدین کی رضا یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے والدین کو خوش رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ سے خوش رہے گا اگر آپ نے اپنے والدین کو نافرمانی کی ہے اپنے والدین کی تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ سے ناراض رہے گا والدین کے نافرمانوں کا کوئی بھی عمل چاہے وہ پنج وقتہ نماز ہو صدقہ ہو خیرات ہو نفل نماز ہو کوئی بھی نیک عمل ہو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا یعنی اسے رد کر دیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ تین اشخاص یعنی تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے نمبر ایک جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہو ماں باپ کی جو نافرمانی کرتا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا نمبر دو دیوس دیوس اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس شخص کو اختیار ہو لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیوی اپنی بہن اپنے جو غیر محرم ہیں آپ کے گھروں میں محارم وغیرہ ہیں تو ان سب پر اس کو کنٹرول حاصل ہے لیکن بے پردگی سے انہیں نہیں روکتا ہے بازار وغیرہ میں بے پردگی کے ساتھ گھوماتا ہے تو ایسے شخص کو دیوس کہا جاتا ہے تو دیوس کے حوالے سے بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا نمبر تین وہ عورت جو مردانی وضع بنائے یعنی ہے تو وہ عورت لیکن لباس اس کا ایسا ہے ہیر کٹنگ ہیر اسٹائل اس کے ایسے ہیں کہ دیکھنے میں وہ مرد کی طرح معلوم ہوتے ہیں تو پھر ایسی عورت کے بارے میں بھی بہت سخت حکم ہے یہ حدیث مبارکہ نسائی شریف مصند بزار اور مستدرق لحاکم وغیرہ میں موجود ہے اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ اور ہے تین شخصوں کا کوئی بھی عمل یعنی تین لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی فرض کوئی نفل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے نمبر آق یعنی وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہوں نمبر دو صدقہ دے کر احسان جتلانے والے کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے نمبر تین ہر نیکی اور ہر بدی کو تقدیرِ الٰہی سے جو نہ مانے تو اس کا بھی کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو حدیث مبارکہ میں جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا اس کے لئے بڑی سخت وعیدیں ہیں یہاں تک کہ ملتا ہے فتاوہ رضویہ میں آلہ حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص والدین کا نافرمان ہے تو ممکن ہے خوف اس بات کا ہے کہ اس شخص کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو اب ذرا سوچیں کہ ایمان پر اگر خاتمہ نہیں ہوا تو مطلب یہ کہ آپ کی دنیا کے ساری چیزیں بیکار ہو گئی ہیں اور آخرت میں جہنم ہی ملنے والا ہے کیونکہ ایمان پر خاتمہ یہ حسن خاتمہ ہے اچھا خاتمہ ہے اچھی علامت ہے موت کی اور اگر یہ نہ ملا تو پھر سب کچھ بیکار ہے تو ماں باپ کی نافرمانی ہرگز نہ کریں اپنے والدین کی فرما برداری کریں والدین کی اطاعت کریں اور اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ